بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم و على آلِهِ و اتحابِهِ و اتباعِهِ و اہلِ بیتِهِ اجمعین اما بعد اچھا ایک گزارش تو یہ کرنی تھی کہ اگلے ہفتے سے اگر یہ جو پہلی کلاس ہے آپ کی جو ابھی کاموس کی ہوئی تھی غالباً اس کو اگر اثر کے بعد کر لیا جائے یعنی اثر کے بعد کا مطلب ہوگا کہ پاکستانی وقت کے مطابق پونے پانچ بجے کلاس شروع ہو جائے کیونکہ میکسیمم ساڑھے پانچ سوہ پانچ اور ساڑھے پانچ نمازیں ہو رہی ہیں تو ہم پونے پانچ جو ہے وہ یا پچاس منٹ پہ کلاس شروع کر دیں اور سات بجے تک یا پچپن منٹ تک جو ہے کلاس ختم ہو جائے اور سوہ سات یا سات دس پہ نماز ہوتی ہے مغرب کی مغرب کی نماز بھی پڑھی جائے گی تو پھر مغرب کے بعد دوسرا سبب کیا جائے تو کیا خیال ہے آپ پہدرات کا جی جی میرے لئے تو مناسب ہے آسف صاحب فرمار ہے کیوں کہ آپ ہیوستن چلے گئے اس لئے ٹھیک ہے اگر سب کے لئے مناسب ہے اگر یہ مغرب کے فوراں باد ہو جائے تو پھر آپ لے پائیں گے نا اور ادھر سے اثر کی نماز کے بعد ہو جائے ایک کلاس چلیں آپ کے لیے تو زیادہ اچھا ہے اور ریشہ سکر آپ کا کیا ٹائم بنتا ہے اگزاکٹلی ہم بارہ گھنٹے پیچھے ہیں ہم آپ سے تو اس وقت یہاں پونے نو بجرے صبح کا تو یہ بتائیے دوسری کلاس کس وقت ختم ہوگی like فائنلی کب دن ہو جائے گا ہاں دوسری کلاس اس وقت تک ختم ہو چکی ہوگی چلیں ٹھیک ساہی ہے سب کے لیے میرا خالے مناسب آپ یہ تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی کہ صبح جلدی اٹھنا پڑے گا کوئی بات نہیں میں تو صبح تین بجوٹ کے بھی چار بجوٹ کے بھی کلاسز لینے یہ تو وہ ہو جائے گا بس یہ تھوڑا سا بریک ہو کے نا وہ ایکسپینڈ ہو جائے گا وہ ٹائم ہمارا but i can utilize it somewhere so that's okay thank you ہو جائے ٹھیک ہو گیا آمیر حیاس صاحب آپ کے لیے کوئی تنگی تو نہیں یہ سر ٹھیک ہے جی اوکے 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 خورم گلزار صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے تو یہ یعنی اس طرح ہوگا کہ ایک کلاس ہماری اور روج گل صاحبہ آپ کا کوئی مسئلہ اسامہ صاحب ہیں عمر فاروق صاحب ہیں عمر فاروق صاحب بھی میرے خیال میں سعودیہ والی سائٹ میں ہیں ان کو بھی کوئی اشیو نہیں ہوگا میرے خیال میں استاجی سوری میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس لیے ابھی جوائن کیا لیکن استاجی یہ ہمارا تو مغرب ابھی ہوئی ہے تھوڑی در پہلے وہ تو ٹھیک ہے سیچڑے والے دن ہم منیج کر لیں گے لیکن جو سنڈے ہے توار والے دن اس دن تو یہ اگر روٹین رہ گی کیونکہ ہمارا تو آفیس آن ہوتا ہے اس دن ٹھیک ہو گیا چلے سیچڑے کو تو کرے نا ہاں جی سیچڑے تو ہو جائے گا وہ کوئی ایشو نہیں ہوا چلے سیچڑے کو آپ کا ہو سکتا ہے تو آپ کا چونکہ یعنی سنڈے کو ڈیوٹی وہ شروع ہو جاتی ہے چلے یہ بھی کیونکہ ایک دن بھی بہتر ہو جائے کہ وہ سبق جو ہے ہماری اب یہ کلاسز جو ہے نا روٹین بہت خراب ہو جاتی ہے کہ ایک تو ٹائم ہمارا آگے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگلی کلاسز متاثر ہو جاتی ہیں مسلسل اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا سا گیپ آ جائے گا آپ کا نماز کا اور پھر ہم دوبارہ تقریبا نہیں اس وقت تک آپ کی کلاس ختم ہو چکی ہوگی یعنی مغرب کی نماز جو آپ نے پڑھی ہے نا اس سے پہلے پہلے آپ کی کلاس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہفتے والے جو ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم سبب کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پچھلے سبق میں ایک اور بات بھی کلیر کر دوں کہ اس سے پہلے جو میرے لیکچر تھے دروس اللغت العربیہ کے وہ صرف دروس اللغت العربیہ بیسٹ تھے اس میں جو کچھ قواعد اور جو متعلقہ باتیں ہوتی تھی وہ دروس اللغت کی باتوں کو ہم ڈسکس کیا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ ہم یہ مشورے میں بات تیہ کی ہے کہ ہمیں پہلے سمیسٹر میں نہاو کی میجر باتیں پہلے اور دوسرے سمیسٹر میں جو نہاو کی بیسک چیزیں ہیں وہ تقریباً آپ کی نظر سے گزار دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی تمرین کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو بالکل نئی بھی لگیں گی لیکن ظاہر ہے ہر نئی چیز تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے بعد میں آسان ہو جاتی ہے لیکن ایک مرتبہ آپ کی نظر سے یہ چیزیں گزر جائیں تو اس لیے اب دروس اللگا کا ٹاپک اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ بلکل مختلف ہو لیکن نہاو کی ترتیب ہم برقرار رکھیں گے نہاو کی ترتیب کو اسی طرح جاری رکھیں گے اس میں کسی کو کوئی تنگی تو نہیں میرے ذہن میں ایک تو یہ خیال ہے کہ یا تو یہ ہے کہ نہاو کے لیکچرز علیدہ کر دی جائیں ریکارڈڈ لیکچرز اور دروس اللگا کے لیکچرز یعنی کہ اس میں ریکارڈنگ کا دورانیا اتنا ہی رہے گا کہ پندرہ منٹ نہاو کے لیکچر ہو جائے ریکارڈ اور پندرہ منٹ جو ہے وہ اس کا ہو جائے یا اگر فرض کر لے جی پیتیس منٹ کی ریکارڈنگ اس کو ہاف ہاف کر لیے جائے یا اسی طرح ایک ہی ریکارڈنگ میں آپ کو مل جائے کریں چیزیں الگ ہوں تو زیادہ بہتر مکس نہیں ہوں گے نا پھر وہ اور ایک ترتیب میں چلیں گے دونوں الگ الگ جی بلکل اور اس میں یہ ہوگا کیونکہ اس کا ٹاپک بلکل مختلف ہوتا ہے درست اللہ کا کبھی کبھی اب آگے چل کے ایسا ہی لگے گا کیونکہ ہمارا جو یہ نہاو کا ٹاپک ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور مجھے تقریباً یہ سمجھ لے کہ یہ سوچتے ہوئے اور پھر مواد کو کچھ آپس میں ہیں مکس اپ کرتے ہوئے بڑی دیر لگ جاتی ہے کہ کیا کیا جائے کہ لنک بنا دیا جائے لنک بانی نہیں پاتا تو اس کی وجہ سے اب یہ لیکچر آپ کا تقریباً منگل کو تیار ہو چکا تھا اور مواد تو تقریباً موجود ہے ساری چیزیں لیکن اس کو مرتب کر کے اور پھر اجراؤن نام میں ذرا تفصیل ہوتی ہے اور اس کی جو چھپائی ہے وہ بھی واضح نہیں ہوتی اس کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کچھ چیزیں کمپوز ہو کے خلاصے کے انداز میں آپ کے سامنے آ جائیں اور اس کی وضاحت جو انہوں نے کیا وہ میں اپنے الفاظ میں کر دوں تو یہ تھوڑی سی اچھ مجھے دیر لگ جاتی ہے بارال کوشش کریں گے اور آئندہ میں ترتیب جو ہے ایسا ہی کروں کہ جو درسل لغا کا لیکچر ہے وہ الہدہ ریکارڈ ہو جائیں اور جو نحف کا ہے وہ بالکل الہدہ ہو جائیں تو اس کی انشاءاللہ ترتیب دیکھ لیتے ہیں جی آمر صاحب سر میری ایک تجویز ہے اور وہ ایک طالب عامر حیث صاحب سر میں ارز کر رہا ہوں کہ میری ایک تجویز ہے اور وہ طالب علمو والی ہے آباز آپ کی بہت کم آ رہی ہے سر میں دوبارہ جی اسلام سر آپ بہتر ہے آباز جی اب ٹھیک ہے بلکل والیکم السلام ورحمت اللہ سر میں ارز کر رہا ہوں کہ میری ایک تجویز ہے اور وہ طالب علمو والی ہے آپ نراز اگر نہ ہو تو میں پیش کرتے ہیں جی جی سر اس میں یہ ہے کہ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس کے دو حصے ہو جائیں ایک میں ہم جو قوائد پڑھ لیں اور دوسرا ان کا اجرہ ہو جائیں یا ساتھ میں ہم درست اللہ کا پڑھ لیں اسی کے ساتھ ہی میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ قصص اور نبیجین میں بھی جو ہم وہ پڑھ رہے ہوں ان کا اجرہ جو قوائد آپ پڑھائیں ان قوائد کا اجرہ قصص اور نبیجین میں ہو جائیں اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت درست اللہ میں ہم جو بنیادی ہیں بلکل مرکبات ناقصہ اور مرکب مفید اس بحث میں ہیں قصص اور نبیجین میں سرف کبیر کی طرف چل رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک تفاوت ہے جس میں جو ہے نا ایک نئے طالب علم کے لیے وہ تھوڑا سا چیزوں کو کرنا مشکل ہو جائیں اگر یہ ایک تطریب کے ساتھ ہی ہم چلتے جائیں کہ آپ قوائد پڑھا لیں کچھ ان کا اجرہ درست اللہ کب میں ہو جائے اور کچھ کا اجرہ جو ہے وہ قصص اور نبیجین میں ہو جائے تو شاید ہمارے لیے زیادہ اس میں لرننگ کے مواقع ہو گئے یہ آمر بھئی بہت اچھا مشورہ ہے دراصل اصولی طور پر نا دو چیزیں آپ کو ضرورت ہیں ایک چیز آپ کو ضرورت ہے نحف کے حوالے سے کہ آپ نے اراب کیسے پڑھنے ہیں ان الفاظ کے آخر میں جو اراب کا رد و بدل ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کیوں کر ہوتا ہے ایک یہ بھی ضرورت ہے آپ کی جس کا تعلق نحف کے ساتھ ہے اور ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ جو مختلف سیگے ہیں ان کی پہچان تو ہم نے ایک چیز یہ تیہ کیا کہ آپ دراصل لغا تل عربیہ کو چونکہ یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور اس میں اچھا ایک مرتبہ گو تھو ہو جائے ہیں تو عربی کے بھی کافساری باتیں آپ کے لیے سامنے سے گزر جاتی ہیں لیکن نحف کو بھی ہم دراصل لغا کے ساتھ اور قصہ سن نبیین کے بارے میں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس مرتبہ چونکہ یہ چیز ابھی تیہ ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ تھوڑی سی چیننگ ہم کر لیں کہ قصہ سن نبیین کے ساتھ زیادہ تر ہم صرف کو شامل کر دیں اس مرتبہ تو چونکہ علم صرف ہم نے ساتھ نہیں چلائی انہوں نے محض قصہ سن نبیین کی باتیں کی اور کچھ ہلکا پلکا مفتدہ خبر فائل مفہول یہ چیزیں بتاتے ہوں گے آپ کو لیکن آئندہ یہ ہوگا جو اگلا سمیسٹر آئے گا یا آپ کی بھی اس میں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ قصہ سن نبیین کے ساتھ صرف اور صرف صرف کی حوالے سے جو باتیں ہیں کہ سیگوں کی کیسے بناوٹ ہوتی ہے سیگیں کیسے بنتے ہیں ان سے مفہوم کیسے آخذ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے صرف جی سے کہتے ہیں اس لیے وہ آپ سے کروایا جا رہا ہے وہ بھی بہت بیسک چیزیں ہیں اور اس کی بھی آپ کو میرے خیال میں ضرورت ہے تو اجراع کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ درست اللگا بھی میرے پاس موجود ہے اجراع کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو اجراعوں ناہب کی جو مشکیں ہیں وہ بہت ماشاءاللہ محنت کے ساتھ مرتب کی گئی ہیں جس نے بھی کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جدہ خیر دے اور انہوں نے بہت حمد کی ہے کئی مثالیں آپ کے سامنے لا کے یعنی بنا دی ہیں رکھ دی ہیں تو آپ ان سے اجراع کر سکتے ہیں تو اجراع کے حوالے سے انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی کوشش کریں کہ ہم کافی حد تک ٹائم اس پر خرچ کریں تو درست اللگا سے بھی ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وجہ سے وہ صرف کی باتوں کو اب شروع ہوئے ہیں اور وہ صرف کبیر اور یہ چیزیں جنہوں نے تو بالکل نہیں پڑھی ہوتی ان کے لیے بہرحال یہ بہت ضروری ہوتی ہیں اگلے حصے میں جا کے جب صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہم جب شروع کر دیتے ہیں یا احادیث کا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پھر نہاو کے حوالے سے اگر پڑا ہوگا آپ نے مکمل طور پر صرف کے بارے میں بالکل نہیں پڑا ہوگا تو وہ پھر ایک خلاسہ رہ جائے گا تو آمر بھئی کچھ کلیر ہوا معاملہ یا یعنی آپ کے ذہن میں کچھ اور تجویز ہے صرف کے حوالے سے سر اس میں تجویز یہی ہے میں بات کر رہا تھا کہ ایک تدریج کے ساتھ چلیں گے تو شاید آسانی زیادہ ہو جائے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اگلے لیول کے اوپر پہلے چلے گئے ہیں صرف میں بھی وہ آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں سر جو ہے اس میں ہم نے سلاسی مجرد کی بحث کی اور اس دفع ہفتے کا کام مزید انفی کا ہے مزید انفی کے ابواب وہ میرے خیال میں ہم نے تھوڑا سا جمپ لگا ہے صحیح ہو گیا لیکن میرے صاحب سے یہ ہونا چاہیے کہ پہلے سلاسی مجرد کی اچھی خاصی مشک ہونی چاہیے آپ کی سلاسی مجرد کے ابواب اور ان کی گردانوں پہ آپ کو دو تین دو ہفتے تین ہفتے لگوانے چاہیے تھے ایسے ہی تھا جی بس اس لئے میں نے پہلے ہر کیا کہ یہ ایک طالب مانا نہیں بلکل یہ اچھا ہے اور نہیں آپ کی رائے بہت اچھے میں اسی پہ ہی بات میرے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اتنا تیزی کے ساتھ نہ گزارے اور ان سے انشاءاللہ مشورے میں لے آتے ہیں بعد اس کو کلیر کرتے ہیں انشاءاللہ اس معاملے میں ہم سارے مجرد ہیں پڑھا جی اس معاملے میں میں نے کہا مجرد ہی ہے ہم کچھ بھی نہیں پڑھے پڑھا ٹھیک ہو گیا آج ہمارا ٹائم کافی ہر تک دسکشن میں چلا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سب سے پہلے قواعد جملہ فیلیہ کو دیکھیں ان میں جملہ فیلیہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں جس میں دو جز ہو پہلا جز فیل ہو اور دوسرا جز فائل ہو پہلے جز کو ہم مسرد کا نام دیں گے دوسرا جز کو مسرد علیہ کا اور اسی کو اگر ہم دوسرے انداز میں بات کریں پہلا جز فیل اور دوسرا جز فائل جیسے جملہ اسمیہ خبریہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو جز ہوتے ہیں پہلا جز مسرد علیہ ہوتا ہے اور دوسرا جز مسرد ہوتا ہے اور دوسرے انداز میں مبتدہ اور خبر ہوتے ہیں اس پیج بے دیکھیں کوئی بات پوچھنے والی ہے تو پوچھ سکتے ہیں کوئی چیز نہیں سمجھ آئی کسی کا کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں نہیں سر کلیر ہے سر کوئی پوششن نہیں یہ ٹھیک ہے ایک بات میں تھوڑی سی نوٹ کر دوں آپ وہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ یہ کہ اسم جو ہوتا ہے نا اسم یہ مسرد اور مسرد علیہ دونوں ہو سکتا ہے فیل صرف مسرد ہو سکتا ہے اور حرف جو ہے نا مسرد ہو سکتا ہے اور نا مسرد علیہ ہو سکتا ہے اب ذرا توجہ کریں اسم مسرد اور مسرد علیہ دونوں ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اسم مبتدہ بھی بن سکتا ہے خبر بھی بن سکتا ہے جب مبتدہ بنے گا وہ مسرد علیہ ہوگا جب خبر بنے گا تو وہ مسرد ہوگا فیل صرف مسرد ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف خبر بن سکتا ہے یا پھر جملہ فیلیہ میں پہلا جو جو فیل ہوتا ہے وہ بن سکتا ہے حرف کچھ بھی نہیں بن سکتا نہ مسرد نہ مسرد علیہ مسرد کا کیا مطلب ہوتا ہے دوسری بات میں نے یہ گزارش کرنی ہے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں مسرد وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو کسی شخص یا کسی ذات یا کسی چیز کی طرف منصوب کیا جائے جن کو منصوب کیا جائے یعنی ان وہ اس ذات کی کوئی بات بتا رہے ہوں یا کسی بھی حوالے سے ان کی نسبت کی جائے تو ان الفاظ کو ہم مسرد کہتے ہیں مثال پہ جائیں خاتم اللہ اب خاتم اللہ میں مہر لگانا یہ الفاظ منصوب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مہر لگانا خاتمہ کے الفاظ منصوب ہو رہے ہیں اللہ کی طرف تو یہ خاتمہ کے الفاظ کیا کہلیں گے بولیں جی مسند مسند اچھا اب مسند علی کیا ہوگا مسند علی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی طرف منصوب کیا جائے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اسم ہی ہو سکتا ہے فیل نہیں ہو سکتا جیسے خاتم اللہ میں اللہ کی طرف یہ خاتمہ مہر لگانے کی نسبت کی جا رہی ہے تو اللہ کا الفاظ کیا ہوں گے مسند علی جو کہ فائل بن رہے ہیں یہاں اس شکر میں تو یہ دو باتیں میں نے یہاں بتانی تھی باقی یہ پوائنٹ بالکل واضح ہیں فائل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور مرقب غیر مفید کی چند اقسام ہم پڑ چکے ہیں وہ بھی فائل بن سکتی ہیں آگے مثالیں آئیں گی میں وہاں مضاحت کر دوں گا مفول بھی کے حوالے سے بات ذہن میں رکھیں کہ مفول بھی کا مطلب یہ ہے کہ فائل کبھی کبھی فائل تک مکمل ہو جاتا ہے جیسے اسلم دوڑا اسلم سویا وغیرہ وغیرہ لیکن بعض اوقات فائل کا صدور فائل کے بغیر جس طرح نہیں ہو سکتا تو اسی طرح ایک تیسری ذات بھی ہونی ضروری ہے جس کے لیے فائل کا صدور ممکن ہو سکے میں مثال دیتا ہوں یسے آپ نے کہنا ہو اسلم نے کھایا اب کھانا ایک فیل ہے آپ بتائیں گے مجھے کہ اس کے لیے ایک تو کھانے والا چاہیے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں فائل تو کوئی اور چیز بھی چاہیے کہ نہیں جس کو کھایا جائے جس کا بالکل چاہیے معقول چاہیے تو اس کے بغیر یہ کھانے کا فیل ممکن نہیں ہے کہ صادر ہو اسی طرح آپ نے ایک مثال پڑھی مثلا قتل داوود جالوتا یہ والی مثال اس میں یہ بتائیں کہ قتل کا جو فیل ہے یہ صرف فائل سے ہی پورا نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی نہ کوئی مقتول نہ ہو مقتول ہوگا تو یہ فیل صادر ہوگا اگر مقتول نہیں ہے تو یہ فیل کا صدور بھی ممکن نہیں ہے تو ایسی صورتوں میں جو تیسری چیز جس کی وجہ سے فیل کا صدور ممکن نہیں ہوتا اس کو ہم مفہول بھی ہی کا نام دیتے ہیں اور عربی میں انگلیش میں اوبجیکٹ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن انگلیش کے جو اوبجیکٹ ہے اور عربی میں مفہول بھی دونوں میں بہت فرق ہے ہم انگلیش میں اوبجیکٹ کے اندر کئی چیزیں ڈال دیتے ہیں وہ بعض اوقات فیل لازمی بھی ہوتا ہے اس کا بھی اوبجیکٹ بنا دیتے ہیں لیکن یہاں جو ہے عربی میں ایسا نہیں ہے ایک اور باز رہ دیکھیں کہ فائل کی طرح مفہول بھی ہی کبھی ضمیر اور کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے ضمیر بھی مفہول بن سکتی ہے اور اس صورت میں ضمیر کی دو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ضمیر جو ملی ہوئی ہو فیل کے ساتھ وہ ضمیر منصوب متصل اور علیدہ ہو تو ضمیر منصوب منفصل دونوں کے مثالیں نیچے آگئی ہیں علمانی ربی میں یہ یا جو ہے یہ مفہول بن رہی ہے ضمیر منصوب متصل ہے اور ایا کناعبدو اس ویے بھی مفہول بن رہی ہے لیکن یہ ضمیر منصوب منفصل ہے علیدہ ہے جی اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات مفہول بھی ہی ہم کہہ رہے ہیں جی جی اس کو محض مفہول نہیں کہہ سکتے مفہول بھی ہی کہنا ضروری ہے اچھا سوال ہے اصل میں مفائل کئی ہیں آپ آگے پڑھیں گے منصوبات کی اقسام اچھا جی مفائل پانچ ہے ایک مفہول جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں مفہول بھی ہی اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے مفہول فی ایک اور ہوتا ہے مفہول ماہو ایک اور ہوتا ہے مفہول مطلق اور ایک ہوتا ہے مفہول لہو چار یہ ہیں اور پانچوہ وہ مفہول بھی ہی ہے اس وجہ سے ہم اس کو مفہول بھی ہی کہہ رہے ہیں اور ان بنیادی طور پر کافی فرق ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفصیل سے آ جائیں گی باتیں ٹھیک ہے جی ایک اور بات کی وضاحت یہاں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اگر مفہول بھی ہی یا متقلم کی طرح مضاف ہو تو یا کی مناسبت سے اس کے نیچے زیر ہوگی تو یہ صرف مفہول بھی ہی کے لیے نہیں ہے چاہے فائل ہو مقتدا ہو خبر ہو حالت رفع ہے حالت نصب ہے حالت جر ہے ہر صورت میں جب یا کی طرف کوئی اسے مضاف ہوتا ہے تو پھر اس کا جو اصلی عراب ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے وہ آپ پھر اس کا عراب ابی و امی ہی پڑھیں گے مثال کے طور پر یہ جو نیچے علمانی ربی کی مثال پر درہ غور کریں علمانی ربی میں ربی فائل ہے فائل مرفوع ہوتا ہے لیکن یہاں یا کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے یعنی با کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے آپ کو بلکل اسی طرح آپ کوئی جر والی حالت بھی دھون لیں تو ان میں بھی یہی شکل نظر آئے گی تو جب بھی کوئی لفظ یا کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ چاہے فائل بنے رفع کی حالت مقتدا بنے رفع کی حالت مفہول بھی ہی بنے نصب کی حالت یا کوئی کسرہ والی حالت تو ہر اس حالت میں اس نے اسی شکل میں رہنا ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا تو یہاں صرف یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ مفہول بھی ہی کا حکم ہے بلکہ ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے ہاں جی کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے پیج ہے اس پیج میں وہی باتیں ہیں لیکن اس کو کیا نام ہے مثالیں دی ہوئی ہیں کچھ تراکیب کی ہوئی ہیں جیسے آپ ذریعے ترکیب پڑھیں حاضرہ یعقوب الموتو حاضرہ فیل ہے یعقوب مفہول بھی مقدم ہے الموتو فائل ہے ابھی ہم نے ان پر باتیں کی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عام ترتیب تو یہ ہوتی کہ فیل پہلے فائل بعد میں مفہول اس کے بعد میں لیکن کبھی مفہول بھی پہلے آ جاتا ہے فائل بعد میں فیل اسی طرح پہلے رہتا ہے تو اس کی مثال تھی حاضرہ یعقوب الموت حاضرہ فیل ہے یعقوب مفہول بھی مقدم ہے الموتو فائل ہے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اب عامر حیاء صاحب ابتلاہ ابراہیم اور اب بہو کی ترقیب کریں ابتلاہ اس میں فیل ہے اور ابراہیم اس میں فائل ہے اور ربہو مفہول ہے مفہول بھی ابراہیم کیا ہے مفہول بھی ابتلاہ ابراہیم یہ فائل ہے ابراہیم مفہول بھی مقدم ہے جیسے حاضرہ یعقوب الموت کی ترقیب کی ہے بالکل یہی طرح کی بھی ابتلاہ ابراہیم ابتلاہ اس میں فیل ہو گیا ابراہیم مفہول بھی مقدم اور ربہو اس کا فائل ربہو کی تھوڑی سی وضاحت کریں یہ کیا ہے آپ اس میں یہ مضاف مضافلہ ہے مضاف مضافلہ مل کر کیا بنے فائل بنا ابتلاہ کا پھر فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر کیا بنا جملہ فیلیہ خبریہ ساتھ خبریہ بھی ایٹ کر دی جی آگے آصف صاحب لا یدخل جنت اس کا ترجمہ کیا ہے آمیر بھئی آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بلکل ٹھیک ہے جی آصف صاحب لا یدخل جنت قطاتن لا یدخلو تو ہو گیا فیل ہو گیا کہ نہیں داخل ہوں گے جنت جنت میں جنت ہو گئی مفہول بھی ہی جی اور قطاتن جو ہے وہ فائل ہو گئی بلکل ٹھیک ہے آگے بھی ملائیں اس کو فیل اپنے فائل فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر بن گئے جملہ فیلیہ خبریہ کی مفہول بھی ہے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو گیا جی آگے خرم گلدار صاحب یہ قطاتن کا کیا مطلب ہے چغل خور لا یدخلو جنت قطاتن چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو گا ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں یتبعو المیتہ سلاسطن یتبعو المیتہ سلاسطن یہ فرم بھئی جی یتبعو فیل ہے میتہ مفہول بھی ہی ہے اور سلاسطن یہ دیکھنے میں تو فائل لگ رہا ہے لیکن ترجمہ مجھے ترجمہ بظاہر لگ رہا ہے اگر اس کا مطلب تین ہے تو پھر تو یہ فائل کیسے ہو گئی یہ نہیں سمجھایا ترجمہ آپ پر اندرہ کیا سمجھا رہا ہے جی فلحال یہ فائل ہے آپ ترقیب مکمل کریں پھر میں مداد کرتا ہوں اگر یہ فائل ہے تو پھر یہ جملہ فیلیہ خبریہ بنا ہے جی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اب اس کا مطلب ہے کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں یتبع المیت سلاسطن میت کے پیچھے تین قسم کی چیزیں یا تین لوگ یا تین قسم تین جو ہیں وہ چیزیں کہلے چلیں تین چیزیں جاتی ہیں کیا کیا جاتی ہے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے اصل میں بتائے گا جی جی مال اور امال اور اولاد جی مال ہے اور اہل و ایال ہے اور تیسری چیز اعمال ہے اب تو آپ کو سمجھا گیا خورم بھئی جی جی بالکل اصل میں وہ تین میں صرف میں تین اس کو پڑھ رہا تھا نا اس وجہ سے وہ پورا فکر ہے پھر وہ اب یہ جو ہے فائل بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا آگے آجیں دیوان نکاش صاحب جی میں شیخ ماذرت کے ساتھ جو ہے ایک آڈٹ میٹنگ میں اس میں پھس گیا ہوں اس پر ایسے میں نے کہا ابھی پلاس میں صرف جوائن اس پر ایسے کر رہا تھا تاکہ یہ ہو جائے کہ ابھی ٹری و پانچ منٹ کے لئے تو میں ایک حاضری لگا سکوں اچھے اچھے چلے چلے ٹھیک ہو گیا ہمارے ہاں پہ بھی آر کا سین چلزا تو اس کے وجہ سے کچھ وہ ریڈز کا تھا تو آرڈٹ ٹیم آئی بھی تھی اس کے وجہ سے سٹک ہو گیا جی کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں جی اسامہ محمد اسامہ صاحب جی جی لا ید خلو جو ہے یہ فیل ہے جی انداخل ہوں گے جنت جو ہے یہ مفہول بھی مقدم مفہول بھی ہے اچھا جنت انداخل نہیں ہے خاتیوں جو ہے وہ قطع کرنے والے جی بلکل صحیح ہے تو یہ کیا بن جائے گا خاتیوں جو ہے وہ خاتیوں فائل لجائے گا جی ماں سوری فائل ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائل ہی ہے اچھا جی صحیح ہے تو فیل اپنے مفہول بھی ہی اور فائل سے ملکے جملہ فائلیہ خبریہ جملہ فائلیہ خبریہ ہوا یہ میں آپ سے اس لیے دھروا رہا ہوں کہ آپ اس کو خود سے کریں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے یہ بار بار ترقیب اور یہ اکثر قرآن پاک میں آپ کو تراکیب ملے گی تو وہاں مفہوم سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو اچھا جی آگے مستل انسان ذرن قمر زمان صاحب جی باز تھوڑی سی کم ہے اچھی کریں تھوڑی سی یہ انسان تو نہیں پہنچیں یہ پریشانی مستل انسان ذرن مستل فیل ہے انسان مفہول بھی ہی اور ضررن نقصان یہ فائل ہے ضررن کیا ہے فائل فائل جی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے پریشانی فیلیا خبریا ہوا ٹھیک ہے جی یہ جو لائن ہے نا اس لائن کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا نا کہ پہلے فیل ہو اور فیل کے بعد پہلے دوسرے نمبر پر کیا آجائے جی مفہول بھی اور تیسرے نمبر پر فائل آئے تو یہ عام طور پر مفہول بھی جو ہے یہ ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اس کی زیادہ تر مثالیں وہ ملیں گی جس میں مفہول بھی ضمیر کی شکل میں ہوگا کہتے ہیں وہ مثالیں ہم انچاللہ آئندہ تمارین آئیں گی تو ان میں تفصیل سے بیان کریں گے جی اسی طرح کبھی مفہول بھی ایک سے زائد ہوتے ہیں اس کا مستقل بیان انشاءاللہ آئندہ آئے گا کہتا ہے تاہم وضاحت کے لیے چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں یہ آپ نے پڑھ لینی ہے اس میں دیکھیں ترتیب سے بیان کے جعلہ لیکنوں نے فعال挑یم انہار مفہول اول ہے معاشن مفہول سانی ہے پین اپنے فائل اور دونوں مفہولوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا بالکل اس کی طرح آتا اللہ الملکہ میں آتا حفیل ہے خود امیر مفہول اول ہے اللہ درمیان میں فائل آگیا سے فاعل آگیا الملکہ。 تو فیل اپنے فائل اور دونوں مفہولوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا لا یذرکم قیدہم شیہ unters نہیں نقصان پہنچاتا یا پہنچا سکتا کم تمہیں کئی دہم ان کا مکر کرنا ان کی تدبیریں کرنا شئیئن کچھ بھی تو لا یضرر فیل ہے کم جو ہے یہ مفہول اول ہے بھی مفہول بھی اول ہے کئی دہم مضا مضافل مل کر فائل بن گیا شئیئن مفہول ثانی ہے تو اس طرح فیل اپنے فائل اور دونوں مفہولوں سے مل کر جملہ فیلی خبریہ اور یہ تردیب تو آپ نے دیکھی لی ہے ایا کا نستعین یا ایا کا نابدو اس میں مفہول بھی پہلے ہے اور فیل فائل بعد میں ہے یہ جملہ فیلیہ کی ترقیب ہیں میں اس پہ بتا دوں کہ یعاخذ اسے لے کے یہ یہاں تک یہ وہ ترقیب ہیں جن میں فیل فائل اور مفہول بھی ہے خود کریں گے آپ جو چیز نہیں سمجھاتی وہ مجھ سے پوچھیں گے اور جو اس سے نیچے اراد اللہ اسے لے کے آخر تک کی جو ترقیب ہیں یہ ساری کی ساری فیل اور فائل کی ہیں صرف تو یہ فیل فائل مفہول بھی ملکا جملہ فیلیہ خبریہ ہوتے ہیں اور یہ فیل فائل ملکا جملہ فر ان میں سے ایک ترقیب کو میں لے لیتا ہوں جا اترو استاجی اوپر والے اوپر والے میں سے ایک نادا نوحنی بنہو جس کو لے دیں نادا نوحنی بنہو نادا فیل ہے نوحن اس کا فائل ہے کہ نوح علیہ السلام نے پکارا ابنہو اپنے بیٹے کو تو ابنہ مضاف حود امیر مضاف مضاف اپنے مضاف ایلیہ سے ملکر مفہول بھی ہوا فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے ملکر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا بلکل اسی طرح باقی طرح کی بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز اگر پوچھنی ہے تو مجھے روک کے پوچھ سکتے ہیں اچھا اراد اللہ آمن السفہہ یہ تو بلکل آسان ہے اراد فیل اللہ فائل آمن فیل السفہہ فائل فیل اپنے فائل سے ملکر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا ایک تو یعطی بعض آ یعطی ربی کا یہ ترکیب تمت کلمت ربی کا جات رسول ربینا یہ آپ سے ملتے یلتی ترکیب ہیں مثلا یعطی فیل ہے بعض مضاف ہے آ یعطی اگلے لفظ کے لئے مضاف ہے ربی اگلے لفظ کے لئے مضاف ہے تو کاف ضمیر مضافل ہے ربی کا ربی مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ سارا حصہ مضافلے ہوا آ یعطی کا اب آ یعطی اس کے ساتھ مل کر مضافلے مل کر پھر مضافلے ہوا بعضو کا تو بعضو اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل بنا یعطی کا یعطی فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا جات رسول ربینا اس میں میں دو باتیں آپ سے کلیر کرواؤں گا ایک تو یہ کہ جاعت رسول ربی نام جاعت فیل ہے اور رسول یہ مضاف ہے ربی یہ اگلے لفظ کے لئے مضاف ہے لیکن پچھلے کے لئے مضاف علیہ ہے میں اگلے لفظ کے لئے لکھ دیتا ہوں اور نہ جو ہے یہ مضاف علیہ ہے مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ دونوں مل کے بنے کس کا مضافل ہے رسول کا اور رسول کا لفظ اس کے ساتھ مل کے یہ بنے گا فائل جاعت کا سوال میرا یہ ہے کہ رسول تو مذکر ہے تو جاعت فریل کا سیگا واحد مونس ہے تو یہ کیوں ہے جو مونس کی جمعہ ہوتی ہے وہ اس کے لئے مونس کنسیلر کی جاتی ہے جمعہ جی دوبارہ بولیں میں کہا تھا کہ جمعہ جو ہے وہ مونس ہوتی ہے عرب کے اندر چلیں آپ کسی ہاتھ تک یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں نا جمعہ مکسر ایک ہوتی ہے جمعہ سالم جمعہ مکسر جمعہ سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تالیبون ہے ایک لفظ اس کی اگر میں جمعہ بناوں تالیبونہ تو تالیبونہ میں بھی تو تالیبون موجود ہے نا یعنی پورا کا پورا وزن تالیبونہ میں تالیبون کا موجود ہے لیکن اگر میں اس کی جمعہ بناوں تالبتن اسی طرح تلابن تو ان دو لفظوں میں تالیبون کا کوئی وزن آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ کہلاتی ہے جمعہ مکسر تو جمعہ مکسر کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ مذکر کا لفظ ہے تو اس کے لیے مونس کا سیگہ استعمال ہو سکتا ہے اگر مونس ہے تو اس کے لیے مذکر کا بھی ہو سکتا ہے قرآن پاک میں آپ نے جہاں پڑھا ہے سورہ یوسف میں وَقَالَ نِسْوَةٌ وَقَالَ اب نِسْوَةٌ تو خواتین ہیں خواتین یعنی یہ جمعہ مکسر کا سیگہ لیکن خواتین تو مونس ہے نا ان کے لیے قالت ہونا چاہیے لیکن قالہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ مکسر میں آپ سیگے جو ہے مونس کی جگہ پہ مذکر مذکر کی جگہ پہ مونس استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح تل کر رسول میں بھی آپ کو لگے گا کہ اس میں اشارہ تو مونس کا ہے لیکن رسول تو مذکر ہے تو وہاں بھی یہی توجیہ ہے کہ رسول جمعہ مکسر ہے تو جمعہ مکسر کے لیے ہم چاہے وہ مذکر ہو مونس کا سیگہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ یہ پیچھے اس میں آئی تھی یہ ہے جی جا السحرات فرعونا جا السحرات فرعونا کسی نے سوال پوچھا کہ اس سحراتو تو مونس ہے جا جو ہے مذکر ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سحراتو طالبتن کی طرح یہ جمع ہے ساحرن کی طالبتن جمع ہے کس کی طالبن کی تو سحراتن بھی جمع کس کی ہوگی جی بولیں جی ساحر کی جی بالکل ساحرن کی تو یہ ساحرن اس وجہ سے یہ سحراتن مذکر ہے اس لیے مذکر کسی کا استعمال کیا لیکن اگلی بات جو میں نے ابھی اصول بیان کیا ہے اس اصول کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر کے سیگے یعنی مونس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور مونس کا سیگہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن کب جب جمع مکسر ہو تو یہ بات آپ نے اصول لکھ لینا یاد کر لینا ہے اچھا جی جملہ انشائیہ کے حوالے سے بلکل سمپل باتیں ہیں آپ اس کو انگلیش میں امپیریٹیو سنٹینسز کے عنوان سے پڑھتے ہیں لیکن کچھ باتیں الگ عنوان سے بھی ان کو دسکس کیا جاتا ہے جیسے تاجب کے جملوں کو ایکسکلیمیٹری سنٹینس بغیرہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے بغیرہ بغیرہ آپ یہاں ایک ہی نام ہے جملہ انشائیہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں عمر ہے نہ ہی ہے یعنی کہ روکنا منع کرنا کسی سے استفہام سوال پوچھنا تمنی یعنی تمنا کرنا ترجی امید ظاہر کرنا خدشہ ظاہر کرنا دونوں مفہوم اس کے ہوتے ہیں عقود کا مطلب کوئی کام آپ مناقض کرنا چاہتے ہیں کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ماضی کے سی کے استعمال کرتے ہوئے آپ وہ معاملہ کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ماضی کے سی کے جملہ فیلیہ خبریہ نہیں ہوں گے جملہ فیلیہ انشائیہ ہوں گے اگر یہ واقعے کو بیان کرنے کے لیے آئے تو پھر یہ جملہ یعنی واقعہ بیان کر کے پھر جملہ فیلیہ خبریہ ہی ہوں گے جیسے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز خریدی تھی تو یہ جملہ فیلیہ خبریہ ہوگا لیکن اگر آپ کسی سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بیچو میں آپ سے میں نے خرید لی تو اس وقت آپ جب کہیں گے تو ماضی کا سی کا ہی استعمال کریں گے لیکن یہ انشائیہ ہوگا کیونکہ سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے کسی کو آواز دینا ظاہر ہے اس میں سچ جھوٹ کا دخل نہیں ہے عارض یعنی یہ بھی کسی طرح تمنا ہی کے اندر آ جاتی ہے بات کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ کو میں ایک اشرف ہی دو دینار دوں قسم کے جملے ہیں تعجب کے جملے ہیں یہ سارے کے سارے جملہ انشائیہ ہیں کوئی بات پوچھنی ہو کہ جس کے کہنے والے کو ہم یہ نہ کہہ سکے کہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو بلکہ یہ تو ممکن نہ ہو کیونکہ وجہ انشاء کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا پیدا کرنا اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے یا یوں کہلیں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے یا کوئی تمنا ہے تو سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا یہ تو خیر جو پیدا کرنے کی بات یہ صرف جلیں عمر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن باقی جگہوں پہ آپ یہ توجیح نہ کر سکیں تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ سچ جھوٹ کی سوال کو ہم نہیں کر سکتے جی کسی کا کوئی question ہو سانجی اقود کا جو مثال ہے یا تاجب کی جو مثال ہے یہ بھی سچ یا جھوٹ ہو نہیں سکتی نہیں وہ تو تب ہو سکتے ہیں جب آپ خبر دے رہے ہوں کہ میں نے یہ چیز خریدی تھی یعنی مادی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہے آپ اس کی خبر دے رہے ہیں تب یہ سچ جھوٹ ہو سکتی ہے اس وقت یہ جملہ فیلیا خبریہ ہوں گے لیکن اگر آپ منڈی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے آپ سے خریدی تو اب آپ مجھے بتائیں اس میں تو آپ معاملہ کم اس وقت بھی ہم ماضی کسی کا استعمال کرتے ہیں تو اب جو ماضی کسی ہوگے یہ جملہ فیلیا خبریہ نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں تو سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں آپ کہہ رہے میں نے یہ چیز آپ سے خریدی وہ کہے گا میں نے بیچی تو اس میں خبر نہیں دے رہے آپ آپ معاملہ منعقد کر رہے ہیں یہ سمجھ آگے جی اور کسی کا کسی کو کسی کوئی سکن ہو جی یہ دو طرح کی باب نے سامنے رکھے اس کو حل کرنا خود حل عطا کا حدیث موسیٰ حل انتم شاکرون حرف استفام ہے انتم ضمیر مبتدہ ہے شاکرون خبر ہے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ استفامیہ انشائیہ ہوا اور اگر فیل فائل ہو حرف استفام کے بعد جملہ فیلیہ خبریہ انشائیہ ہوتا ہے خبریہ نہیں کہیں گے جملہ فیلیہ انشائیہ سے استفامیہ کہہ سکتے آپ ساتھ حل عطا کا حدیث موسیٰ حل حرف استفام اطا فیل کاف ضمیر مفہول بھی مقدم حدیث مضاب موسیٰ مضافلے مضافلے سے مل کر فائل ہوا عطا کا نہیں ہاں فائل ہوا فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا احقن ہوا اس میں احقن حمزہ استفہام کے بعد مبتدہ کو کبھی کبھی نکرہ بھی لائے جا سکتا ہے عام طور پر مبتدہ معرفہ ہوتا ہے لیکن حروف استفہام کے بعد مبتدہ کو نکرہ بھی لائے جا سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں احقن ہوا حمزہ استفہام حقن مبتدہ ہوا ضمیر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا اسحرن یہ لفظ اسحرن نہیں ہے اسحرن ہادا تو حمدہ استفحام کا اسحرن مبتدہ ہادا خبر تو اسی طرح آپ یہ طرح کی مکمل کریں گے جو چیز نہیں سمجھ جاتی وہ پوچھ سکتے ہیں یہ بھی آپ نے ارشاد سنوائے جو استفحام کا معرفہ کا وہ بات سمجھ نہیں آئی میں نے یہ گزارش کی کہ آپ نے مبتدہ خبر کے بارے میں پڑھ رکھا ہے کہ مبتدہ عام طور پر کیا ہوتا ہے معرفہ پڑھا ہے نا یعنی اس سے اوپر علی فلام ہوگا یا کوئی نام ہوگا اور خبر نکرا ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے اُلٹ بھی ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں حق کن یہ نکرا ہے حق کن کیا ہے یہ دیکھیں حق کن نکرا ہے تو پھر اس کو مبتدہ کیسے بنائیں گے تو یہ اس کی توجیہ میں نے بیان کی کہ کبھی کبھی حروف استفحام جب داخل ہوں کسی جملے پر تو اس میں نکرا کو بھی مبتدہ بنایا جا سکتے ہیں قرآن پاک میں آپ یہ مثال پڑھ لی ہوگی اب ایلاہم معاللہ میں الہم مقتدہ ہے جو کہ نکرہ ہے تو حمزہ صفحان کے بعد نکرہ کو بھی مقتدہ بنایا جا سکتا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کیے میں اچھا جی حادہ بیتی بیتی امام المسجد یہ آپ نے اپنے گھر کے عنوان پر جو بھی جس طرح کی بھی کنڈیشن ہے کتنے کمرے ہیں کون سے افراد ہیں کتنے افراد ہیں کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے ذکر کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کے اوپر عربی میں مضمون لکھنا ہے اور وہ آپ نے چیک کروانا ہے جو بھی اس میں غلطیاں ہوں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اچھا جی تمارین بالکل آسان ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ من فی حاد البیت البیت کا لفظ مذکر ہے اس لیے فی ہی ضمیر بھی مذکر ہے اصل میں یہ فی ہو تھا حود امیر ہوتی ہے نا لیکن عرب لوگ اس کو ادائیگی سہولت پیدا کرنے کے لئے فی ہی پڑھ دیتے ہیں اور مونس کے لئے ہا ضمیر ہوتی ہے من فی العرفہ کمرے میں کون ہے تو من فی ہا آخی اس میں میرا بھائی ہے یہ آپ کو سمجھایا گیا ہے پہلی تمرین میں اور دوسری تمرین میں مفہول بھی کا تذکرہ ہے اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو یا متقلم کی طرف مضاف ہیں تو ان کو مفہول بھی بنایا گیا ہے اور کچھ الفاظ اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللغة العربیہ یہ مفہول بھی الفاظ ہیں ضمیر نہیں ہے تو ان میں آپ غور کریں کہ آپ کو نصب نظر آ رہا ہے زبر نظر آ رہا ہے جی آج کا ہمارا سبق یہی ہے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں سبحانکاللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیق و بھائی جزاک اللہ بہت شکریہ سبقا جی جی پوچھیں سیخ اللہ عبداللہ پچھلے تو میں نے کچھ لیکچرز لے لی ہیں کانٹینیو کی ہیں اور انشاءاللہ میں اس ویک کے اندر میں تقریباً جتنا بھی ہے کورس وہ پچھلا سارا تقریباً کورپ انشاءاللہ کر لوں گا ابھی تک جو کچھ تھا یہ ٹائم کا ایشو کچھ سڈن اس ویک کے اندر وہ بھی انشاءاللہ کچھ گیپ اس طرح کا نکالا ہے کہ تاکہ میں اس کو پروپرلی کانٹینیو کر سکوں انشاءاللہ باقی انشاءاللہ جو کچھ ہل چاہی ہوگی وہ پھر میں فردر کلاس فلوز بھی ہیں یا کچھ ساتھ ہزا کو اگر میں تنگ کر سکا تو ضرور کروں آپ تنگ کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے سب انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت کے لئے حاضر ہیں جی بہت شکریہ سب کا انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی